اگر اور تو نور اور بٹر کی عوام نے یہ ثابت کیا کہ ہم جیت سکتے ہیں بغیر پیسے کے بغیر مثال کے بغیر گاڑیوں کے اور آج ہم اسی فاتر کے عفاقے لیے اس چوک میں دس کنٹوں کے شارٹ نوٹس پہ اتنے بڑے عوام آپ نکلے میں آپ کو حراج تحصیم پیش کرتا ہوں اور بس یہ چیز اس بات کی غماظ ہے کہ آپ کے دلوں میں عمران خان کا نظریہ عمران خان کی محبت ہے میرے بھائیوں ہم عمران خان کے ساتھ کیا گئے بابے کے مطابق آج پر امر ہے میں ان ناڈیدہ دوتوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم بیٹھیں گے روڑا چراہوں کو جان کریں گے ہمارے لوگ اگر تنس کنٹوں کے چھائٹ سو تس پہ اتنی بری طالات میں جمع ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے لئے لانگ مارک میں چالا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں آج میں میڈیا پہ دیکھا ہوگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج میرا برشت خط نبوت کا مجاہد امت مسلمت اور لیگر اس شریکیس کے حطر ہے جس کی نہ شریعت میں کوئی دلچائش ہے نہ ہمارے قانون میں کوئی دلچائش ہے ان کو شریک کرنی چاہیے ان کو شریک کرنی چاہیے شریک سے ڈوب برنا چاہیے یہ میرے بیوی پہ بیٹے رہے گا میرے بچوں کو وہ خلیص باتیں بتا رہے ہیں جو ایک ہامر اندر بیوی کے آج رشتے کو نباتے ہیں میرے بھائیوں نہ ان کے پاس قرابشن کا کوئی کیس ہے نہ ان کے پاس منی لنگیں کا کل کیس ہے ایک ہی کیس ہے کہ میرے لیگر نے میرے مشنوں نے یہود ہی اومن سارا کی سرزبین پر برہا ہوتے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان میں گستانی کرتے ہیں یہ ہمارے دلو کا تقریب پہنچاتا ہے یہ ایک جملہ پاکستان کے 24 کروارا عمران خان کو یہودی لابی یہودی اجنڈش دیئے کہا وہ سیاسی ایک کیوں گا تھا مولانو ساکھ آپ نے ہمارا دل دکھانا ہے آپ اس کا آسانہ کریں گے جیسے آپ لکھ لے ہیں آپ خواہ صرف اپسی کے لیے فسادت نہیں دیں گے میرا لینار علی عمین خان گنڈا پر جس کو نئی ہمارے صورت کو پیچھ رہتے ہیں لیکن میرے لوگوں نے کہا ہمیں کام نہیں چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے آپ لوگ عمران خان کی نائزت پاکستان شریک انصاف کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کا جن کے بتائیں جائے گے انشاءاللہ آپ رونے کو جان کریں گے انشاءاللہ آپ کرنا جائے گے انشاءاللہ بھائیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن قریب ہے جس ٹیم پاکستان کیا حقیقی لیڈر پارلیمان میں ہوگا اور یہ گسپیٹ یہ اور فارم فورٹی سیون والے ایوان سے پائر ہوں گے آخر میں آپ لوگوں کی وسادت سے میڈیا کی وسادت سے میں ذات کا والوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ میرے گھر کی پشنی کاٹ لیں آپ شہزان اکستان کی پشنی کاٹ لیں آپ لائے کمت خان اور عظم خان کے گھر کی پشنی کاٹ لیں پاکستان اور خاص کر کے میرے حلقے کے عوام جنرے پڑے چور پہوٹی دیں ان کو اس کی سدا نہ دیں انہوں نے شیڈیوز تو گھر دیا لیکن شیڈیوز کی پھر عمل نہیں کر رہے کل گیارہ بجے گزشتہ کل گیارہ بجے علی عمین خان نے بتایا کہ آپ لوگلی گریپس کو چاہو لوگوں بھلو کے اگر یہ نارا والا چھٹنگ کرتے ہیں تو وہاں سے آنا اس کے پتن خود آن کرو میرا بھائیو اگر انہوں نے اپنا کمہ درست نہیں کیا تو ہم شاید اگر اگرے اور ہم اپنی بھائیوز دی خوب اطاف کریں گے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں میں اور میرے جملہ رفاقہ پاکستان تیریک انصاف کا ہر بر کر اپنے آپ کو خادم کہتا ہے ہم نے اگر کوئی کام کیا یہ ہماری ڈیٹی ہے اور ہم آگے بھی کہیں یہ میرے ٹرانسفارمر کی سیاست نہ چاہتا ہوں نہ بانتا ہوں نہ کرنے دوں گے انشاءاللہ میرے غریب عمام اپنی جیبوں سے چندہ جتا کرتے ہیں وہ اپنے ٹرانسفارمر خود لگاتے ہیں اور یہ دکاہ امار نہ ہم نے ہاتھ فضول قسم کے لیڈران اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہ فوتو سیشن کراتے ہیں ٹرانسفارمر ہم نے بھی اپنی مدد آپ کے تیٹھ ٹھیک رہے ہیں نہ ہم نے تصویر لگائی نہ ہمارا حق بنتا ہے میرے گھر میں پیسی نہیں ہوتی مجھے اس کا اندازہ ہے لیکن یہ آپ کو نوشیب کو بہت نہ دینے کی صورت میں تو سزا دے رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کی گیت کی صورت میں ہم یہ سزا اب پھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تیار رہے ہیں میرے بھائیوں علیہ امین خان گردہ پر صاحب پانچ تاریخ کو مانسیرہ ٹاؤنشپ میں آ رہے ہیں ہمارے لیٹران جناب عظم خان سعطی صاحب بابل سریم خان سعطی صاحب اور جتنی ہمارے بڑے ہیں جنیز میں پریزیڈنٹ سردار محمد خان صاحب عبیر بھسی غیل صاحب انہوں نے میٹنگ کی ٹاؤنشپ میں پانچ تاریخ کو پانچ وجہ ہمارا انشاءاللہ جلسہ ہے اگر آپ نے عمران خان کن صلاحوں کے پیچھے سے ناچائز کیتوشہ زاد کرانا ہے تو وہاں اپنے نکل رہا ہوگا اپنی غیب کے لیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلم کی اس کے لیے آپ نے نکلنا ہوگا اور میرے برشت کا ساتھ دینا ہوگا آپ ساتھ دیں گے عمران خان کنچا لے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو